چار مہینے کے اندر یہ تیسرا شغاف ہے کسی کا جانی نقصان ہو رہے تھا اب کون ذمہ دار تھا ناظرین دزامیہ کے ناہلی شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئے قضاشتہ رات اچانک سے سرک پر بیس فٹ گہرہ گڑھا بن گیا جس میں گاری اور دو موٹ سیکلیں جا گری قضاشتہ ایک سال پہلے کنالوڈ پہ بھی واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے علاوہ اقبال ٹون میں بھی یہی واقعہ سیم پیش آیا اور جہو ٹون میں تقریباً یہ تیسرا یا دوسرا واقعہ جو پیش آیا ہے یہ جو کل رات واقعہ پیش آیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیس فٹ گہرہ یا بیس سے بائس فٹ گہرہ گرہ بن ہے ذرائع کے مطابق پرادو گاری اور دو موٹ سیکلیں اس میں جا گری یہ والٹن والی ہیں موجودوں سے بات کرتے ہیں یہ میرے خیال میں چار مہینے کے اندر یہ تیسرا شگاف ہے ایک وہ آگے پڑا ہوا تھا تھوڑا سا پہلے آگے والے یوٹن سے پہلے پڑا تھا اس کے بعد پھر یہ پیچھے پڑ گیا اور اب یہ تیسرا ہے تقریباً تین دفعہ پڑ گیا چار مہینے کے اندر اندر اس سے پہلے نقصان کتنا ہوا تھا یہ پہلے مالی اور جانی تو نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس بات جو ہے ایک گاری اور دو موٹ سیکلیں اس کے اندر گری ہیں رات کو اور جو گاری اور جو موٹ سیکلیں اندر گری تھیں گھرہے میں ان کو کس نے نکالا وہ ریسکیو کی بھی ٹیم پہنچ گی تھی مطلقہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے اور ہمارے جوان بھی ادھر پہنچ گئے تھے ناظرین ہمارے ساتھ بوئیس چیئرمن او واسا مجودان سے بات کرتے ہو جانتے ہیں اس سارے ذمہ داری کس کی ہے یہ واقعہ پہلے نہیں پیش آیا اس طرح انہور میں سے پہلے لامک پال روڈ کنال روڈ اور اس ایڈیم پہ پہلے بھی ہوا ہے کون ذمہ دار ہے اس جیسے جو کل بلوک ہو آیا جو آپ دیکھیں پیچھے بورڈ لگا ہوگا آپ کے چیئے پی بیک سیٹ پر ریمنی ہو سینس پریڈی کا انہوں نے لاس منز یہاں پہ کنیکشن کیا تھا اس کی وجہ ہے لیکی جو یہ لیکی جو آپ کا مین ہول تھا وہ ڈیمیج ہوگا ہے اور یہ سارا کلون فیڈ ہوا ہے ہم نے ایمیسٹ وادنی کے لیٹ جاری کی اردگی ان کو بھی کی ہے اور جو آرڈی جو جو بنجے جو مجین لوگوں کو نقصان ہوئے ہیں مالی نقصان وہ بھی پورا کروایا جائے گئے مالی نقصان اس سوسائیٹی کے انہوں کی ذمہ داری ان کو اوپر ڈالیں گے دیکھیں ذمہ در ان کی تھی یہی واقعی تو پیش آگیا اب جس اس جگہ پہ جس اس ایڈیا میں یہ پائپ میں اس طرح کے مسائل ہیں وہ کس طرح پر چلیں گے جب پر چلے گا کہ یہاں کا پائپ چینج کرانا ہے دیکھیں وہ آرڈی وادسا کو پتا ہے کہ اس جو جو ہری ہے اس کی لینے چینج ہو نہیں ہے سی ورش کی پرانے لینے ہیں پوری الہور میں وادسا کے پاس ہے چیز کا پلان موجود ہے ناظرین ہمارے سارے ڈی ایم ڈی اپنے ایپریشن آف وادسا موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اگر وہاں کا یہ کسی کا جانی نقصان ہو رہے تھا اب کون ذمہ دار تھا مالک کریں اب یہ زیر زمین ہے اس کے نیچے پتہ نہیں ہوتا کون سا سیور جا وہ اس پر ملکے ہوئی ہے انہوں نے یہ کنیکشن کیا ہے ایک سال پہلے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو یہ زیر زمین ہے اس کا عام انفیش سے مختلف اس کے ادلات ہوتے ہیں یہ جو ٹون میں یہ واقعہ پیش آئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کون اس کا ذمہ دار شہریوں کا کن مسائل کا سامنا ہے ذمہ دار تو ہے یہ گورنمنٹ ہی ہے یہ کو پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں ہے یہ پہلے بھی ایک دو مرتبہ پہلے بھی در سے بھی ہوا ہے آگے سے بھی ہوا یہ پہلے تو ایک مرتبہ اس میں گاڑی بھی گر چکی ہے ایک سال پہلے تکس دیتے ہیں ٹیکس کے بعد آپ کو اس طرح کے سرکے ملتی ہے کیا کہیں گے سفر دو نمبر مٹیریل اسعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوع بناتے ہیں اور ٹھیکے دار جو ہے اس میں سے ڈنڈیا بغیرہ مارتے ہیں اس طرح کے واقعات کو پیش آتے ہیں پزشتہ سال سے یہ کوئی پانچ چھے دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ اس میں گاڑییں بھی گرئی ہیں دو پہلے لیڈیز بھی گاڑی میں آگے شوکت خانم ہسپیٹل کے پاس ایک کھڑا پڑا تھا تو اس میں گاڑی ویگنار گری تھی کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکوں کا لاہور میں جال بچھا دی ہے یہ جال ہمارے گرنے کے لیے بچھایا ہے اللہ پاک افسرانے والا اور مقتدر جو حلکیں ہیں ان سب کو عدیت دے اور اس کا کام ٹھیک ہو تو جی ناظرین یہاں بہم جو لوگوں کی جو رائے تھی وہ آپ نے جان نہیں زیادہ درکھا تو یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے اس طرح کی سرکے بنانے کے لیے ٹیکس لیتی ہے جس میں ہم خود ہی گر کے جو ہیں اپنا جانی اور مالی نقصان کرے آپ کے جو رائے جو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیک کرے گا تب تک کے لیے اپنی ہاؤں سہرمین کو دے اجازت پھر آج رہیں گے کس نے پروگرام کی ساتھ اب تک کے لیے رائیں گے گا